دوستو پی پی ایسی کے اندر نئی جوبز آئی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب بلک ٹھیک ٹا کیا خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر کون کون سی پوزیشنز آئی ہیں ایج کی لیمٹ کیا ہے آگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور ان کے اندر کون کون سی پوزیشنز وغیرہ آئی ہیں وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل یو جوبز.پک کو سبگرائب نہیں کیا وہ آپ جلدی سے کر لیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا ٹویٹر کے اوپر یا ٹکٹو کے اوپر دیکھ رہا تو آپ ہمیں وہاں بھی فولو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں یہی ڈسکس کرنے والا تھا اور یہ جو پی پی سی کے اندر نئی نوکری ہیں 2022 کی آپ نے اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے یہ میں کمپلیٹ پروسیجر آپ کو بتاؤں گا سٹیپ با سٹیپ اور آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے میں آجاتا ہوں یہ ویڈیو سٹارٹ پک کے اوپر یہ ویب سائٹ کے اوپر بنانے کا مقصد کیا ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز کی جوب بیان کر دی جاتی ہے اگر اب میں بیان کروں کہ بہت سارے ڈیپارٹمنٹس کے اندر جوب آئی ہوئی ہیں جیسے NLC کے اندر آئی ہو یا PPSC کے اندر آئی ہو یا نادرا کے اندر آئی ہوئی ہیں تو ڈیوڈیو سٹارٹ پک جو ہے وہ پبلش کر دیتا ہے جوب اور آپ جو ہے اس کو بھی سبکرائب کر سکتے ہیں ڈریکلی اور یہ ڈریکلی آپ کو امینز کا اگر آپ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی جوب فائنڈ اوٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب کے وہ بیان کر دی گئے تو آپ لازمی وزیٹ کر لیجے گا تو نیچے یہ آرٹیکل کا لنک ہے جوئن پی پی ایس ای یہ آرٹیکل کا لنک لنک انڈ ڈسکرپشن مجود ہے آپ جلدی سے کلک کریں اور یہاں پہ آجے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ بیان کی گئی ہے کہ یہ کب پبلش ہوئی ہے اس کی لاسٹ ایٹ کیا ہے سارا کچھ یہاں پہ بھی ہے ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی آپ ذرا کر لیجے گا پچیس جنوری اس کی پبلش ایٹ آج کا دن ہے اور نائن فیبری اس کی لاسٹ ایٹ ہے اس کے اندر جو جوب کی پوزیشن آپ یہ سیلیکٹ اوٹ کر سکتے ہیں یہ ساری جوب کی پوزیشن ہیں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ اشتہار ہیں ایک نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے بٹ میں بات ایک پہ کروں گا سیکنڈی آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی یہ رہا آگیا یہاں پہ اپلائے کرنے کا لنک بھی دیا گیا آپ کو ڈریکلی یہاں پہ فارم کا لنک بھی مل جائے گا تو جلدی سے اس کو وزیٹ کرنا نہ بھولیے گا لنک انڈ ڈسکرپشن ہے اب ہم میں چلتا ہوں اپنے ایڈ کی طرف یہ ہے پی پی سی پی پی ایس سی کی اوفیشل سائٹ ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جوب ایڈورٹیزمنٹ نمبر وان یہ ہی میں نے یہاں پہ لنک دے دیا ہے تو یہاں پہ آپ لینڈ ہو جائیں گے بلکل ایسی سی نہ کوئی اتنی مشکل کی بات نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن لاہور ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ نمبر وان ہے دو ہزار بائیس کا اس کے آگے اب کتنے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تقریباً ہے ساتھ ڈپارٹمنٹ ہے پی پی ایس سی کے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلا ڈپارٹمنٹ ہے آگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ریجنل ڈریکٹریٹ آف اینٹی کروپشن اسٹیبلش سرگوڈہ کے اندر ہے تیسرا ایک سائز ہے اور یہ ہے سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر والا ڈپارٹمنٹ ہے پرائیمری ہے سکینڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ ہے ان فورسٹری وائل لایف اور فیشریز والا ڈپارٹمنٹ ہے ساتھ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے آگے ان کی فرثر پوسٹ آئی ہوئی ہے جیسے یہ ایک پوسٹ آئی ہے میڈیکل اوفیسر کی میڈیکل اوفیسر میں آپ کو جو جو کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس بیان کیا گیا ہے یہ ہے ایم بی بی ایس اور جسٹر ویڈ پی ایم ڈی سی جو میل ہے اس کی جو وہ ہے اے 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 وہ تقریبہ انہیں چاہیے ٹوانٹی تو ٹوانٹی فائی ویئرز ٹھرٹی فائی ویئرز پلس فائی ویئرز اس کو ایکسٹر دیا گیا ہے ٹوٹی اے پلس ٹوانٹی ٹو لیے ٹوانٹی ٹوو تاٹی ٹو تاٹس ایٹ دیا گیا ہے ٹوانٹی ثری اے پلس اے unsafe پلس اوٹی تھری اے پلس اٹھ ہو جو cups شیائیے اوپس آئیہ اپکے ہم سی کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ ہے یہ ایوب آگری کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بسپینسری فیصلہ باد یہ ایک آپ کو دپارٹمنٹ سمجھ آ گیا ہوگا نیکسٹ ہمارا دپارٹمنٹ آ جاتا ہے ریجنل ڈریکٹوریٹ آف انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سرگودہ کے اندر یہ دپارٹمنٹ ہے ابھی میں اس کا کمپلیٹ وہ بتا دیتا ہوں سلیبس اور ٹیکس سیکشن سارا کچھ میں بتا دیتا ہوں یہ ہے جونیر کلڑک کی پوسٹ اور اس کا لیول ہے بی ایس ایلیمان مینز کہ یہ ایلیمت گریڈ کی جوب ہے اب آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس جو کالیفکیشن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ہائیر سکینٹی ایڈوکیشن سکول سارٹیفیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ کی جو کمپیوٹر کی سپیڈ ہونی چاہیے ٹائپنگ کی وہ ٹوانٹی فائیو ورز پار منٹ ہونی چاہیے اور آپ کو مائکروسوٹ ورفٹی اور یہ جتنے بھی ہیں آپ کو ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے ایٹی تو ٹوانٹی فائیو ایئرز ان کی میل کے لیے ہے اور پلاس فائیو مینز کہ پلاس فائیو آپ کو ایکسٹا دیا جاتا ہے جوب کے لیے تھرڈی ایئرز تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں فیمل بھی ہیں جو ان کا تھرڈی تھری ایئرز تک ہے اور جو ٹرانس ایکشن ہے وہ بیسڈ ہون کے اندر کونٹیکس آف سی این ایسی ترانسissнять جو ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کے بیس جو ہے سی این ایسی ki trabajando اب اب اس کے اندر مل فیمل این ترانسسنگڈر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا ڈومیسل جو recording ہو NN ریجنل ویسہ و ne چاہیے اور پلیس جیو آپ کہیں سے بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ابھی آپ کے اس کے اندر ٹیسٹ کون سا ہوگا اس کے اندر آپ کا ایم سی کوز ٹیسٹ ہوگا نائنٹی منٹس کا اور ہنڈرڈ مارکس ہوں گے اس کے آپ کے اور اس کے اندر جو آپ کے وہ ہوں گے انگلیش، اردو، جنرل نالیج، پاکستان سٹیڈی سکسٹی پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے اور مایکروسوفٹ آفیس کے فورٹی پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے یہ ہو گیا تو ہمارے دپارٹمنٹ کلیر ہو گیا تیسرا ہمارا دپارٹمنٹ ہے ایک سائز ٹیکسیشن اور کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھلا اس کے اندر پوسٹ ہے اسسسٹنٹ کی یہ سولویں گریٹ کی پوسٹ ہے اور اس کے اندر آپ کس طرح اپلائی کا حصہ ہے آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے بھی سیکنڈ ویئن نمبر کے ساتھ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ہائیر ایڈوکیشن سیٹیفیٹ بھی ہونا چاہیے سیکنڈ ویئن کے ساتھ اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹین ایئرز ہونا چاہیے کوالیفکیشن ایکسپیرینس اور ایج آپ کی ہونی چاہیے تھرٹی ایئرز اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے فیمل کے لیے ہونی چاہیے تقریباً تو تقریباً تھرٹی تھری ایئرز اور اس کے اندر آپ پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں میل فیمل اور ٹرانس اینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بھی سو مارکس کا کمپلیٹ پیپر اور نائنٹی مقصر مارس آپ کو وہیں جنرل نالیج کیوں گے باقی جو آپ کا ٹین پرسنٹ آب وہ آپ کے انٹرویو وغیرہ اور ان وغیرہوں میں کوئنٹ کیے جائیں گے تیسرا دپارٹمنٹ بھی ہمارا کلیر ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں چوتھے دپارٹمنٹ کے اندر یہ ہے پرائیمری ہیلتھ کیر اور میڈیکل دپارٹمنٹ کے اندر ہے سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل دپارٹمنٹ ہے اس کے اندر تقریباً ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں اور سینئر ریجسٹرار نیتھرولوجی اور سینئر ریجسٹر پلمونولوجی یہ دو ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو آپ کو یہ ہے میڈیکل کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے وہ کس طرح اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایم بی بی ایس کے ریلیمنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن اور ایف سی پی ایس اور ایم ایس ایف ایف ایس جتنے بھی یہ اداریں ہیں میڈیکل بیس کے ان کا آپ کے پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے اور اس کے ریلیمنٹ ہونی چاہیے اس کی جو ایس کی لیمٹ ہے وہ زیادہ ہے means کہ آپ 22 to 45 years plus 50 years تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ میل فیمیل ٹرانس ایکٹر تینوں کے لیے ہے دو مثال آپ کا کسی بھی پروینس کا پنجاب آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور پلیس پوسٹنگ ویریس ٹیچنگ ہسپیٹل زندہ پنجاب کے اندر آپ کی ہو گئی نیچے یہ آگئی ہے دوسری اس کے پوزیشن یہ بھی اٹھارویں گیٹ کی ہے اور اس کے لیے آپ کی بھی ایج 50 years ہونی چاہیے میل کے لیے 53 ہونی چاہیے فیمیل کے لیے ٹرانس ایکٹر بھی اپلائے کر سکتے ہیں باٹ وہ سین ایس ای کا وہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ کلیر کر کے وہ کر سکتے ہیں اب ہم آ چکتے ہیں اپنے یہ والا ہمارا دپارٹمنٹ بھی کلیر ہو چکے ہیں اب ہمارا اگلا دپارٹمنٹ ہے پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر دپارٹمنٹ کے اندر ہے اور اس کے اندر تقریباً سات سو پوسٹ آنیا وہ بھی اوپن میرٹ ہے اور سینئر میڈیکل آفیسر یہ سارا یہ اپنے پڑھ لیں نہیں ہے یہ بھی اٹھارویں گریڈ کی ہے اور اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی 50 years ہے اور ایج انٹ سیکس آف ترانس ایکٹشن ویل بھی بیس ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنی پوسٹ ہیں اور کیا کیا چیز ہے ابھی یہ فارم آپ کو میں ڈریکٹلی یہاں پہ میں لگا دوں گا آپ نے ایزیلی یہاں پہ آ جائیں گے آپ بلکل ایزی سین ہے فوریسٹری اور وائل لائف ڈیفارٹمنٹ کے اندر ایک ہی پوسٹ ہے سینئر کمیسٹر اور ستار میگریڈ کی یہ پوسٹ ہے اور میل اینڈ فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے سین ایسی کے اوپر ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا تقریباً ایم سی کیوز ہوں گے اسی پرسنٹ اور بیس نمبر جنر نالیج کے کوئیسٹن ہوں گے اور یہ سارا ان کا کرائیٹیریا ہوگا آپ نے پڑھ لینا بلکل اگر میں کوئی چیز مس کر دوں تو آپ نے ایزیلی یہاں پہ آ کے پڑھ لینا ابھی ہمارا یہ سارے ڈپارٹمنٹ کلیر ہو چکے ہیں ابھی اس کی کلوزنگ ڈیٹ آپ کو پتا ہے نائن فیبلی دوہزار بائیس ہے اگر آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہ آپ کے نالیج کے اندر اضافہ کرے گی اپنی سے دیکھ لینا ہے اس کے اندر ابھی میں آپ کو ان کی جنرل ایکسٹینشنز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح کر لینا یہ رہی ان کا اوفیشل بیفور اپلائنگ آن لائن کے اندر آپ نے ان کی اوفیشل سائٹ کا لنک ہے اوفیشل سائٹ کا لنک بھی میں نے یہاں پہ دے دیا ہے یہ دیکھ لیں اور اگر آپ ڈریکلی جانا چاہتے ہیں ڈریکلی بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر پھر آپ کے پاس جو بھی اپنے لیگر ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کا ڈومی سیل وغیرہ ہونے چاہیے آپ کی پاسپورٹ سائٹ فوٹو یہ سارا کرائیٹیریا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ کو یہ کسی چیز کی اگر آپ کو انگلیش میں سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس کو ایزیلی یہاں پہ میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور میں یہاں پہ جا کے ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں انٹو تاکہ جو مارے تھوڑے انگلیش ویک بائیں ہیں وہ بھی ان کو بھی سمجھ آجائے یار کہ ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں جیسے میں ادھر آ کے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اور میں اس سے کر دیتا ہوں اردو میں اور ادھر میں پیسٹ کر دیتا ہوں ابھی یہاں پہ یہ ہو چکا ہے اور اردو کے اندر اور آل لائن درخواست دینے کے لیے پہلے برائے کریں پی پی سی اے کی ویب سائٹ اور پہ درخواست کی فیس تحریری امتحان انٹرمیوز سے متعلق عام ہدایات پڑیں دوسرا وفاقی وزیر حکومت یا سبائی حکومت کے نیم سرکاری خود مختار اداروں کے ملازمین اور لوکل بینڈ کے ملازمین ادارے میں اپنی سروس کے مدد کے لیے عمر کی رائت کے حق دار نہیں ہیں یہاں پہ ان کی ساری آپ نے بیان کر دی گئی ہیں کہ ان کا کیا کرائٹ ایریا پی اے پی سی کی ویب سائٹ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے شیئر کی گئی کوئی بھی معلومات مجھ سے نہیں ہیں لہذا میدواروں کو ایسی کسی بھی معلومات پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے کسی بھی سائٹ کے پر بروسہ نہیں کرنا تو میں بھی آپ کو دریکٹلی ویب سائٹ کے اوپر ہی لینڈ کروا رہا ہوں کیونکہ ہماری ویب سائٹ بنانے کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو اریجنل کی طرف لے کے جائے جائے اور اگر بھی ابھی تک آپ نے چاہیے کو سپرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہی ڈسکس کرنا تھا اور لاسٹ میں ہم آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو چیزیں بہت ساری امپورٹنٹ ہیں ان کا جو یہ جو ادارہ ہے یہ لاہور کے اندر ہے یہ ان کا افیشل ایڈریس ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی جوب کی انفارمیشن چاہیے تو آپ نیچے یہاں پر رابطہ کریں یار 042-1119-88722 یہ ان کا افیشل نمبر ہے اور باقی ان کا ویب سائٹ ہے اور یہ ہے سارا سین ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے نیچے بھی کومنٹ کی جگہ موجود ہے آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ بھی ایک استحار ہے پبلک سرویس وہ یہاں کا نہیں ہے بٹ یہ مزفرہ بات کا ہے تو آپ اس کو بھی اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس کی چار فروری ڈیٹ ہے اور یہ سارا آج کا کرائٹیریا اور لاس میں میں آپ کو یہی کہتا چلوں گا تو دوستو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ